کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں سب نظر آ رہا ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فیر ٹرائل ملے گا شریف خان دان کو اس حوالے سے کیسے ہو سکتا ہے اگر اپیل پہ میں نے ان کے پاس جانا ہے جو مانیٹر کریں کیسے فیر ٹرائل ہے انڈیپینڈنس آف جدیشری کے خلاف ہے ہم جب ازاد عدلیہ کی بات کرتے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہی ازاد ہو بلکہ سب سے نچلی سے نچلی سطح کے عدالتیں بھی ازاد ہو اور اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کے اس کو ووچ کر رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا وہ ازادی سے کام کر سکے گی ایک جج سپریم کورٹ کا سپروائز کرے گا نیب کے پاس معاملے کو دیکھے گا کہ نیب کے پاس چلا گیا جو حق جو ہے چیئرمن کو قانون نے دیا ہوا تھا وہ آپ نے ختم کر دیا اور ایون ان کو سنیں بغیر ختم کر دیا اور اس کے بعد جب معاملہ اعتصاب کی عدالت میں چلا جائے گا تو بھی آپ اس کو سپروائز کریں گے اور اس کے لیے آپ نے ٹائم فریم بھی فکس کر دیا اس ملک میں سیکڑوں کیسز ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں جس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے تو کیا یہ بات جو ہے وہ کیا مناسب نظر آ رہی ہے کیا یہ ایک بیچ میں سے ایک کیس کو اٹھا کے اس طرح سے نہیں چنا ہوا نظر نہیں آ رہا کیا اس بات پر تنقید نہیں ہوگی میرے مطابق اگر وہ اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو سپروائز کرتے ہیں سپریم کوٹ تو پھر شاید ان کیسز میں انصاف نہ مل سکے وہ فیر ٹائل کا تقاضی پورا نہیں کریں گے تو اس حد تک مجھے اگر میں کہوں تو سپریم کوٹ کو سپروائز عدالت کو نہیں کرنا چاہیے کاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو نہیں کرنا چاہیے نیب کوٹ کو نہیں کرنا چاہیے ان کو سپرویجن اپنی صرف اگر کرنی ہے تو ریفرنس کے فائل کرنے تک کر دیں اس کے بعد عدالت کو اپنا کام کرنے دیں اس طرح کی بڑی ڈیفینٹیو اور بڑی ڈیمننگ ججمنٹ جب پانچ ججز کی آپ کے سامنے ہو اور اس کے بعد یہ ڈائریکشن ہو کہ آپ نے چھ مہینے میں کرنا ہے نیب کو ڈائریکشن ہو ایک امپلیمنٹیشن رنچ بناوا ہو پرائیم منسٹر کا ماملہ ہو تو کونسا اکاؤنٹیبیلٹی جج ہوگا جو بالکل انڈیپینڈنڈ مائنڈ کے ساتھ بیٹھے گا بالکل انفلونس نہیں ہوگا ان ساری پروسیڈنگ سے اس میڈیا ٹرائل سے سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے اور کہے گا کہ ہاں اب میں بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کے میرا خیال ہے ہیومنلی شاید یہ بات پاسیبل نہ ہو